مسیح یسو کے قادر و عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ سب کو ہمارے ہر روز کی بائبل ریڈنگ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں میرے عزیزو کل ہم نے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے اٹھارویں باپ کی بائبل ریڈنگ کو ختم کیا تھا اور آج ہم اپنی بائبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب بوک آف لویٹیکس اس کے انیس میں باپ کی پہلی آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں خداون کے کلام کو پڑھنا شروع کروں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں آپ جتنے میرے ساتھ آن لائن آ چکے ہیں ضرور اس ویڈیو کو اپنی وال پر اور دوسرے گروپس میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگ ہمیں خداون کا کلام سننے کے لیے جوائن کر سکے اور اگر آپ اپنے کسی پرینٹ کو آن لائن دیکھنے ہیں سب سے گزارش کرتی ہوں اپنی بائیبل مقدس کو ضرور میرے ساتھ کھولیں کبھی کبھی ریڈنگ کرتے ہوئے مجھ سے بھی کوئی ورڈ جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں تو اچھا ہے کہ میرے ساتھ آپ خود بائیبل مقدس کو کھولا کریں اور ایک ایک ورڈ پر جو ہے وہ غور کر کے خداون کے کلام کو پڑھا کریں سو بائیبل مقدس کو کھولتے ہوئے نکالیں احبار کی کتاب بوک آف لویٹیکس اس کا انیسوں بھاپ چپٹر نائنٹین اس کی پہلی آیت سے یہاں پر یوں لکھا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے ثبتوں کو ماننا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا میں خداون تمہارا خدا ہوں اور جب تم خداون کے حضور سلامتی کے زبیعے گزرانو تو ان کی اس طرح گزرانا کہ تم مقبول ہو اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے اور اگر تیسرے دن تک وہ کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مقروع ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا کیونکہ اس نے خداون کی پاک چیز کو نجس کیا سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو گریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں تم چوری نہ کرنا اور نہ دھگا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جس سے تو اپنے خدا کے نام کو نہ پاک ٹھہرائے میں خداون ہوں تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اور نہ اسے لوٹنا مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے تو بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کو آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز دھرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا میں خداون ہوں تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا نہ تو تو غریب کی ریائت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترہ پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر امادہ ہونا میں خداون ہوں تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر کے سر گناہ نہ لگے تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینا رکھنا بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی ماند محبت کرنا میں خداون ہوں خداون کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو میرے عزیزو خداون کے کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے انیسوے باپ کی پہلی آیت سے لے کر ہم نے اٹھارویں آیت تک خداون کے کلام کو پڑھا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون جو پہلے بھی بنی اسرائیل کو دس احکامات دے چکا ہے اب ان سارے احکامات کو جو ہے آگے پھر سے دہرائیا جاتا ہے خدا بار بار جو ہے کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ خدا کی قوم خدا کے لوگ جن کو خدا ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال کر وعدہ کی سرزمین تک پہنچانے والا ہے خدا نہیں چاہتا کہ اس قوم کے لوگ جو ہے خدا کے حکموں کو بھول جائیں یا ان کو رد کر جائیں اور اسی لیے جس طرح سے ہم اپنی اولاد کو سے پیار کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ باتیں بتاتے رہیں سکھاتے رہیں اس کی تربیت کرتے رہیں تو خدا جب بنی اسرائیل کو اپنا پیلوٹا کہہ کر بلاتا ہے خدا جب بنی اسرائیل کو اپنی قوم کہتا ہے تو خدا ان کی تربیت بھی جو ہے وہ ہر روز کرتا ہے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور خدا ان کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ کسی طرح سے بھی جو ہے میری شریعت کو بھول نہ جانا میرے حکموں کو بھول نہ جانا بلکہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کل کا بھی جب چیپٹر ہم نے ختم کیا آج کے چیپٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداون بار بار اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں خداون تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا تیسرا خدا کسی دوسری قوم کا خدا جو ہے وہ تمہارا خدا نہیں ہے ایسے نہ کہنا کہ دنیا میں سارے مذہب جو ہے وہ خدا ہی کی طرف آئے سے آئے ہیں سارے ایک ہی خدا کو مانتے ہیں خدا اپنی پہچان جو ہے وہ الگ طریقے سے کراتا ہے اور دوسرے خداوں کو خدا جو ہے وہ نیچہ دکھاتا ہے دوسرے خداوں کو خدا رد کرتا ہے دوسرے خداوں کو خدا ہمارا خدا بنی اسرائیل کا خدا اسرائیل کا قدوس جس کو کہتے ہیں جس کو یہوا کہتے ہیں جس کو خدا الہیم کہتے ہیں وہ خدا دوسری قوموں کے خداوں کو جو ہے وہ جھوٹا ٹھہراتا ہے ناپاک قرار دیتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے تو خدا کہتا ہے میں ہی خدا ہوں اور میں ہی پاک ہوں میرے علاوہ نہ تو کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے نہ میرے علاوہ اور کوئی پاک ہو سکتا ہے اسی لئے خدا کہتا ہے جو لوگ خدا سے جڑے ہیں جو لوگ خدا کی قوم کا حصہ ہے جو لوگ خدا کے لوگ کہلاتے ہیں وہ ضرور ہے کہ وہ اپنے خدا کو جانے اپنے خدا کو پہچانے اور اسی کی مانے اسی کی پیروی کریں نہ کہ دنیا داروں کی طرح کہتے پھریں کہ جی دنیا میں جتنی ساری قومیں ہیں جتنے مذہب ہیں سب کا ایک ہی خدا ہے کیونکہ یاد رکھے جو تو خداوند یحوہ کو مانتا ہے وہ تو ہمارے خدا کو مانتا ہے لیکن اگر کوئی یحوہ یری کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ آسمان کے خدا کو نہیں مانتا کیونکہ آسمان کے خدا کا نام جو ہے وہ صرف اور صرف بائبل مقدس انٹروڈیوز کراتی ہے اور یہی وجہ ہے بائبل مقدس نے آسمان کے خدا کو انٹروڈیوز کرایا ہے دوسری قوم میں جو ہے وہ آسمان کے خدا کو انٹروڈیوز نہیں کرا سکتی اور یہی ایک وجہ ہے بائبل مقدس سے زیادہ دنیا میں آنے والی کوئی بھی کتاب جو ہے وہ ہیون کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی کسی کو انف نالج بھی نہیں کہ ہیون میں کیا ہے کیوں ہے اور کب تک ہے کیسے ہے آئندہ آنے والی دنیا کیسے آئے گی آنے والا جہان کیسا ہوگا ان ساری چیزوں کی ان ساری باتوں کی تعلیمات جو ہے وہ کھل کر بڑی تفصیل کے ساتھ بائبل مقدس کے علاوہ جو ہے دنیا میں اور کسی کتاب میں جو ہے وہ شائع نہیں کی گئی کسی میں داخل نہیں کی گئی تو بائبل مقدس جو ہے یہی صرف ہیون کا اپنے پاس نالج رکھتی ہے اور یہ اسی لئے رکھتی ہے کیونکہ ہیون کے خدا کی طرف سے آسمان کے خدا کی طرف سے یہ کتاب جو ہے نازل ہوئی ہے اور اسی لئے یہ آسمان کے خدا نے نازل کی ہے اور اسی لئے وہ اس کتاب کے وزیلہ سے مجھے اور آپ کو ہمیں اس دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے یہ بھی سکھاتا ہے اور پھر واپس آسمان کے خدا پر آسمان کے خدا کے پاس کیسے لوٹنا ہے کیوں لوٹنا ہے کب لوٹنا ہے اور لوٹ کر ہمارے ساتھ ہوگا کیا اس کے بارے میں اور کوئی کتاب بات کرتی ہی نہیں اور یہی اس بات کی وضاحت کرتی ہے یہی اس بات کا خاصہ اصل پروف ہے کہ یہ کتاب مقدس بائبل مقدس جو ہے یہ آسمان کے خدا کی طرف سے آئی ہے کیونکہ آسمان کے بارے میں اور کوئی کتاب اس کے جتنا نالج اپنے پاس جو ہے وہ نہیں رکھتی تو آسمان کا خدا میرا اور آپ کا ہمارا خالق اور مالک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احبار کی کتاب اس کے انیس میں باپ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں تو یہاں خدا بنی اسرائیل کو پھر سے اس بات کو جو ہے وہ ریمائنڈ کراتا ہے یاد کراتا ہے ان کو پھر سے نصیحت کراتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے صرف بزرگوں کو اکٹھا کر کے نہ کہہ دینا صرف بچوں کو اہمیت نہ دینا صرف یوت کو تربیت نہ کرتا رہنا کئی لوگ ہوتے ہیں صرف یوت پہ ہی زور دیتے رہتے ہیں کئی جو ہے وہ صرف سننے سکول پہ ہی ترجیح دیتے ہیں کہ شاید بس اسی جگہ پر سکھانے کی ضرورت ہے یہاں پر خدا جو ہے موسیٰ کو حکم دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے سارے بنی اسرائیلیوں کو جو ہے یہ بات کہے ان کو سکھا کہ وہ اپنی اس بات کو جو ہے وہ پلے باندے کیونکہ خدا کہتے کہ تم بھی پاک بنو کیونکہ میں خداون تمہارا خدا جو ہوں میں پاک ہوں اور یہی بات نیو ٹیسٹیمنٹ میں یسو نے بھی کہی کہ میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک ہو تو یاد رکھے خدا بائبل مقدس کا خدا جو اول ٹیسٹیمنٹ میں بات کرتا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ میں جتنی باتیں یسو مسیح نے کہی ہیں کوئی بھی بات جو ہے وہ اول ٹیسٹیمنٹ کے خلاف بات نہیں کرتی بلکہ یسو نے جتنی باتیں کی وہ ساری انہی باتوں سے جو ہے وہ اتفاق کرتی ہوئی ہمیں نظر بھی آتی ہیں اور تیسری آیت میں آگے لکھا ہے بھڑے تو لکھا ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے اور تم میرے سبتوں کو ماننا میں خداون تمہارا خدا ہوں تو یہاں پر خدا جو ہے وہ اولاد کے ساتھ مخاطب ہے بنی اسرائیلیوں میں سے اولاد کے ساتھ مخاطب ہے اور خدا کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے ماں اور باپ سے ڈرتا رہے اب ڈرتے رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ماں باپ کو جن یا بوت سمجھ کے جو ہے ان کے سامنے بات ہی نہ کرے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے اپنے باپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ باپ آتا ہے تو گھر کے ایک کونے میں جو ہے یہ مایوس ہو کر سیم کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے باپ نہ کوئی بھوت آ گیا ہو تو یاد رکھے خدا نے جس ڈرنے کی بات کی ہے خدا نے جس خوف کی یہاں پر بات کی ہے خدا نے یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ سے محبت ہی نہ کرنا اس کے سامنے ہی نہ جانا اس کے ساتھ بات چیت ہی نہ کرنا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہ کرنا خدا چاہتا ہے ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں محبت اور یگانگت جو ہے وہ ہمیشہ بڑی رہے بنی رہے اور آگے بڑھتی رہے خدا کبھی بھی باپ اور بچوں کے بیچ میں یا ماں اور بچوں کے بیچ میں پیار میں جو ہے وہ جدائی نہیں ڈالتا اور یہ جو ڈر جس خوف کی بات کی گئی ہے یہ اس ڈر اور اس خوف کی بات کی گئی ہے کہ اولاد کو کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے تیرے ماں یا تیرے باپ جو ہے وہ تجھ سے خفا ہو جائیں ناراض ہو جائیں لیکن یاد رکھیں خداون کا کلام جب بھی بات کرتا ہے وہ جائز اور ناجائز کی بات کرتا ہے کئی ماں باپ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو خود بھی اپنی زندگی میں گناہ میں جو ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے خدا کی حضوری کی طرف نہیں آنے دیتے تو اگر کوئی بچہ اپنے شرابی باپ کی تربیت کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں جانا چاہتا ہے تو یہاں خدا کا کلام اس کو نہیں کہتا کہ اپنے باپ کے ڈر سے اپنے باپ کے خوف سے تو میری حضوری میں ہی نہ جانا اگر باپ شرابی ہے تو تو بھی شرابی پینا کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے کہ اپنے ماں اور باپ سے ڈلنا خدا ہمیشہ جو ہے وہ فرق سکھاتا ہے جیسے کئی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ دن پر ٹی وی کے آگے لگے رہنا اور اگر ان کے بچے جو ہیں کہیں کہ ماں چر جانا ہے خدا کی حضوری میں جانا ہے تو ماں ایک پسند نہیں کرتی کہتی ہے نہ تیری ماں آگئی نہ تیرا پی ہو گیا تو گرجے جا کے کی لیلنے کئی بار بچے تیار ہو جاتے ہیں ببتسمہ لینے کے لیے تو پیرنٹ جو ہوتے ہیں وہ مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں نہ جی نہ نہ اے دادی دادے نے ببتسمہ لیا نہ ماں پہ انہیں ببتسمہ لیا انہیں ببتسمہ لے کے کی کرنا ہے تو اگر ماں باپ کی طرف سے کبھی ایسی پابندیاں آ جائیں تو یہاں پر خداون کا کلام جو ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں یا باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو پھر وہ میرے لائک نہیں تو خداون کا کلام اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا سکھاتا ہے لیکن اگر کسی کا ماں باپ اپنی اولاد کو خدا کی حضوری پر چلنے سے روکے خدا کی راہوں پر چلنے سے روکے کئی بر ماں باپ کو خود عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی ہر قسم کے برے کام کرنے کی اور وہ اپنے بچوں کے موں سے جو ہے وہ سچائی کی تعلیم کو سننا برداشت نہیں کرتے اور پھر بات وہی آتی ہے وہ کہتے ہیں جی اسید ہے ساری زندگی ہے جی گزار دیتی ہے ساڑے بچے کی میں جڑی ہے اچھی گل کی میں کر سکتے نہیں تو یہاں بات کہ جب راستی اور ناراستی کی بات آئے جب پاکیزگی اور گیر پاکیزگی کی بات آئے تو پھر مجھے اور آپ کو ہمیں خداون کے کلام کو پریورٹی دینی ہے نہ کہ ہم اس بات میں رہیں کہ خدا نے کہہ دیا کہ ماں باپ سے ڈرتے رہنا ہے تو اب ماں کہتی ہے کہ جا انہیں میرے نظر برا کیتا ہے تو انہوں قتل کر کے آتے میں قتل ہی کر کے آنا ہے کیونکہ خدا نے حکم دی ہے یاد رکھے خدا ایسے احکام جو ہے وہ نہیں دیتا خدا مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کے تابع رہنے کا حکم دیتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن سب سے پہلے تابع داری مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کی کرنی ہے خدا کے حکموں کی خدا کے قوانین کی کرنی ہے اور خدا جو ہے ہمیشہ ہمیں اچھے اور برے راستے کی پہچان کراتا ہے اور جب میں اور آپ اچھے راستے کو برے راستے کو پہچان جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں اگر کوئی بھی بڑا ماں ہو جائے باپ ہو جائے یا ایکس وائے زیٹ کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو جائے کوئی بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو جائے آپ کا لائف پارٹنر کیوں نہ ہو جائے اگر کبھی آپ کو وہ جھوٹ بولنے کے لئے کہے دکھا کرنے کے لئے کہے نہ انصافی کا کام کرنے کے لئے کہے تو ایسے کام میں جو ہے آپ نے ہمیشہ خدا کی فرما برداری کرنی ہے نہ کہ آپ اپنے دوسرے رشتہ داروں کی فرما برداری کر کے گناہ کماتے رہے کیونکہ اثروقات ہم گیت گاتے ہیں کہ جن نہ لئی تو پاپ کمامے یار کسی نہ بننا ہے تو جن کے لئے انسان اس دنیا میں رہ کر پاپ کماتا ہے آپ اپنے بچوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لئے گناہ کماتے ہیں پاپ کماتے ہیں تو خداون کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ اگر میں اور آپ کسی کی بھی خاطر اپنے لائف پارٹنر کی خاطر اپنے اولاد کی خاطر اپنے ماں بھاپ کی خاطر اپنے دوستوں کی خاطر کسی کی بھی خاطر اگر ہم پاپ کمائیں گے تو یہ پاپ بھی ہمارا یار نہیں بنے گا اور یہ باقی جو رشتے ہیں ریلیشنز جو ہے یہ بھی ہمارے یار نہیں بنے گے بلکہ ہم اپنے گناہوں کے باعث جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے اور یسو کے فدیے سے مجھے اور آپ کو ہمیں کبھی بھی کوئی فرق نہیں ہوگا سو مجھے اور آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ہمیشہ کرنی چاہیے کیونکہ خداون کا کلام اس معاملے میں ہمیں حکم دیتا ہے لیکن کبھی بھی اگر ہمارے ماں باپ یا بڑے عزیز دوست کوئی بھی غلط راستے پر ہمیں چلنے کے لئے کہیں تو ہمیں کبھی بھی غلط بات کو کسی کی کو بھی فالو نہیں کرنا کیونکہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ہمارا کچھ لگے میں اور آپ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں واپس خدا کے پاس جانا ہے اور اسی لئے خدا سے زیادہ اہمیت جو ہیں ہم کسی کو نہیں دے سکتے سو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں خدا ماں باپ سے ڈرنے کے لئے کہتا ہے اور پھر میرے ثبتوں کو لکھا ہے پاک ماننا یعنی کہ میرے وہ دن جن کو میں نے مقدس تھیرایا ہے جن کو میں نے پاک تھیرایا ہے اور خاص کر کہا ہے کہ اس دن کوئی کام نہ کرنا میری عبادت کرنا میری حضور میں شکر گزاریاں لانا میرے ساتھ وقت گزارنا ضرور ہے کہ اس دن کو جو ہے تم میرے حکم کے مطابق منانا کئی لوگ ثبت کے دن اپنے پکنک جو ہے وہ منانے کے لئے جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ پکنک منا سکتے ہیں آپ خوشیاں کر سکتے ہیں لیکن خداون کی عبادت کیے بغیر نہیں خداون کی شکر گزاری کیے بغیر نہیں اگر آپ نے خوشیاں منانی ہے اگر آپ نے دعوتیں کھانی ہے پکنک پر جانا ہے تو ہمیشہ پہلی پریوریٹی خدا کو دیں اس کے بعد باقی چیزوں کو اپنی اہمیت دے سکتے ہیں آپ تو اس کے بعد خدا پھر سے ریمائنڈ کراتا ہے میں خداون تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا تمہارا خدا نہیں نہ ہو سکتا ہے اور چوتھی آیت میں لکھا ہے تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لئے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا میں خداون تمہارا خدا ہوں اب خدا بنی اسرائیل سے بار بار اس بات پر بھی جو ہے وہ مقاطب ہوتا ہے خدا اپنی قوم کے لوگوں کو بار بار یاد کراتا ہے کہ تم اپنے لئے جو ہے وہ بت نہ بنا لینا اپنے لئے سٹیچوز نہ بنا لینا میں خداون تمہارا خدا ہوں کسی کے ہاتھ سے بنی ہوئی مورد جو ہے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتی تمہارا کچھ نہیں ہو سکتی کئی نادان لوگ جو ہیں وہ آج بھی سٹیچوز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے جی ہمارے لئے دعا کر ہمارے لئے دعا کر لوگوں کی سمجھ اس قدر ختم ہو چکی ہے ذہن اس قدر کام کرنا چھوڑ چکے ہیں کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں سکتے کہ جو خود زندہ نہیں وہ میرے اور آپ کے لئے دعا کیا کر سکتا ہے اور یاد رکھے بائبل مقدس ایک ہی ہستی کی بات کرتی ہے کہ ایک ہی ہستی زندہ ہے اور وہ اور کوئی نہیں میرا اور آپ کا ہمارا خداون یسو مسیح ہے خداون یسو مسیح کے نام کے علاوہ اگر کوئی بھی اور کسی دوسری ہستی کو پکارتا اور کہتا ہے کہ ہمارے لئے دعا کر ہم گناہگاروں کے لئے دعا کر تو یاد رکھے وہ اس ہستی کو خدا کی اہمیت دیتا ہے اور کوئی بھی خدا کی اہمیت جو ہے وہ نہیں لے سکتا مقدسہ مریم کی اگر بات کرے تو مقدسہ مریم کو جو ہے وہ تمام مقدسین کی ماں ضرور خدا کے کلام نے ٹھیرایا ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے مقدسہ مریم نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ جو ہے وہ مجھے مبارک کہیں گے اور مقدسہ مریم جو ہے وہ گناہگاروں کی تو ماں ہے نہیں اثر وقت لوگ کہتے ہیں جی ہم گناہگاروں کے لئے دعا کر یاد رکھے بائبل مقدس میں لکھا ہے مقدسہ مریم جو ہے وہ مقدسوں کی ماں ہے گناہگاروں کی ماں نہیں ہے تو مقدس کون دوگ ہے جو یسو کے پاس آ چکے ہیں جنہوں نے یسو کے خون سے دھو کر اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا ہے جب تک کوئی یسو کے پاس نہیں آتا جب تک کوئی اپنے آپ کو برہ کے خون سے دھو کر پاک اور صاف نہیں کر لیتا تب تک وہ مقدس نہیں ٹھیرایا جا سکتا اور پھر مقدسہ مریم کو جب ماں کہہ کر پکارتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ہم گناہگاروں کے لئے دعا کر تو مقدسہ مریم جو ہے وہ گناہگاروں کی ماں نہیں ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے مقدسہ مریم جو ہے وہ مقدسوں کی ماں ہے گناہگاروں کی ماں نہیں ہے اور پھر کہہ دیتی ہوں کہ خداون یسو نے بائبل مقدس میں ایک ہی طریقہ سکھایا ہے دعا کرنے کا کہ جب بھی تم باپ سے دعا کرو تو یسو کے نام میں مانگو کسی دوسرے کے نام میں نہ مانگو تو میری اور آپ کی دعا جو ہے ہم اس میں مقدسہ مریم کی انسرٹ نہیں کرتے اس کے تقدس کی اس کی پاکیزگی کی انسرٹ نہیں کرتے لیکن جس بات کا درجہ بائبل مقدس میں جس کو دیا گیا ہے ہم اسی کو دے سکتے ہیں ہم اپنی طرف سے مختلف قسم کی ڈاکٹرینز نہ نکالنا ہے مختلف قسم کی اپنی طرف سے تعلیمات نہ نکالنا ہے اور کہیں کہ نہیں جی جو سچی بات کرتے ہیں جو حقی بات کرتے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو نالیج ہی نہیں ہے ہم سات سال سائکولوجی پڑھ کر تو بڑے نالیج والے ہو گئے ہیں یاد رکھیں خداون کا کلام سیدھی سیدھی صاف صاف خالص باتیں کرتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ تو کی گئی ہے اور نہ مجھے اور آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ ہم خداون کے کلام کی ان خالص باتوں میں جو ہے وہ ملاوٹ کر سکے اگر کوئی ملاوٹ کرے تو خداون کا کلام کہتا ہے کہ اس پر خدا کی آفتیں نازل ہوں گی اس پر خدا کا غضب نازل ہوگا تو اسی لئے بائبل مقدس جو سکھاتی ہے مجھے اور آپ کو اسی پر بات کرنی ہے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے اس کے پاس زیادہ ڈگریان ہیں اس نے زیادہ سال کی سیمنری کی ہے تو میں اس کی بات مانوں گا بائبل مقدس میں جو لکھا ہے ہم اس کو مانتے ہیں تو ہم خدا کی مانتے ہیں اگر ہم انسانوں کو سنتے ہیں تو ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں سو خدا نے ایک بار نہیں بنی اسرائیلیوں کو بار بار لمحہ با لمحہ خدا نے گائیڈ کیا سکھایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا میرے علاوہ کسی سے دعا نہ کرنا مقدسہ مریم سے بھی دعا نہ کرنا فرشتوں سے بھی دعا نہ کرنا نبیوں سے پیغمبروں سے بابوں سے بھی دعا نہ کرنا صرف میں ہی خدا ہوں جو تم سے باتیں کرتا ہوں مقدسہ مریم اگر تم سے باتیں نہیں کر سکتی تو وہ تمہارے لیے آگے شفایت کیا کرے گی شفایت کا کام صرف اور صرف یسو مسیح کا ہے ہولی سپیرٹ کا ہے اس کے علاوہ بائبل مقدس کسی تھرڈ پرسن کو یا فورت پرسن کو پیش نہیں کرتی کہ کوئی بھی حسنی میری اور آپ کی شفایت خدا کے سامنے کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتی سوائے یسو مسیح کے اور روح القدس کے یسو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہماری شفایت کرتا ہے روح القدس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہماری شفایت کرتا ہے اس کے علاوہ اور کسی شخصیت کا کسی حسنی کا نام نہیں لیا گیا سو میں اور آپ ہم جو خداون کے کلام کو مانتے ہم جو خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں بڑے خالص طریقے سے اپنے دل کی زمین کو نرم کر کے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے سکولرز کی بات نہیں ماننی بائبل مقدس کی بات ماننی ہے اور بائبل مقدس کا زندہ خدا بار بار کہتا ہے کہ میں خدا تمہارا خدا ہوں کوئی دوسرا تیسرا تمہارا خدا نہیں ہے کوئی دوسرا تیسرا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے صرف میری بات ماننا اور کسی کے پیچھے نا چلنا اسی لئے سکولرز کے پیچھے بھاگنا جو ہے وہ بند کر دیں کیونکہ سکولرز جو ہے وہ آپ کو خدا کی راستے سے کئی بات دور کر سکتے ہیں وہی سکولرز اچھے ہیں انہی سکولرز کو فالو کریں جو بائبل مقدس کے اگینس کوئی بات نہیں کرتے یا اس کے باہر سے کوئی نئی ڈاکٹرین لاکر پیش نہیں کرتے کیونکہ ہم خداون کا شکر کرتے ہیں ہمارے مسیحوں میں ایسے بھی بہت سارے سکولرز پائے جاتے ہیں جو صرف بائبل مقدس کی تعلیم کو پیش کرتے ہیں خود بھی فالو کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں سو ایسے سکولرز کی تو ہم سن سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سکولر اس سے باہر کی بات کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو ہمیں اس کی نہیں سننی نہ اس کی پید بھی کرنی ہے آگے چل کر جب ہم پانچویں آیت کی طرف چلتے ہیں تو لکھا ہے اور جب تم خداون کے حضور سلامتی کے زبیعے گزرانو تو ان کیوں کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو تو یہاں پر خداون جو ہے سلامتی کے زبیعے کی قربانی کے بارے میں ہم آل ریڈی جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں ہم اس پر مزید بات نہیں کریں گے لیکن خداون کہتے ہیں کہ جب تم ان اسلامتی کے زبیعے میری حضوری میں گزرانو تو ایسے گزراننا کہ میرے حضور مقبول ثابت ہو گناہگار ثابت نہ ہو نجس ثابت نہ ہو تو خداون کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاریاں اسی طرح لائی جائیں جیسی میں چاہتا ہوں جیسی میں تم سے توقع کرتا ہوں اپنی منمانیہ کر کے کچھ نہ کرنا کہ گناہ کرو اور حرون کے بیٹوں کی طرح سزا پاتے رہو موت میں داکل ہو جاؤ جو کچھ گوش کرنا ہے اسی طرح کرنا کہ میرے حکم کی پیروی کر سکو نہیں تو مقبول ہونے کی بجائے جو ہو نا مقبول ٹھیرو گے اور نا مقبول ٹھیرو گے تو ضرور موت کا تجربہ جو ہے اس کو حاصل کر لوگے تو خداون نے خاص یہاں پر حکم یہ دیا تھا کہ جو کھانا کھانا ہے جو گوش کھانا ہے اس کو دو دن میں ختم کرنا ہے تیسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا اور تیسرے دن اگر بچ جائے گوش حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کرے گا اور وہ سزا پائے گا ناوی آیت میں آگے لکھا ہے اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کا کاٹو تو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور تو اپنے انگورستان کا دانا دانا نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا کتنی خداون خوبصورت بات کر کے آخر میں کہتا ہے میں خداون تمہارا خدا ہوں میں جو تمہارا خداون تمہارا خدا ہوں میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اپنی زمین کی ساری پیداوار جو ہے وہ اپنے لیے ہی اکٹھی نہ کر لینا بلکہ خدا اپنی قوم کے لوگوں کو ہمیشہ غریبوں کی اور مسافروں کی جو ہے وہ مسافروں پروی کرنے کا حکم دیتا ہے تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے ہمیں مسافروں کا بھی خیال کرنا ہے سارا کچھ اپنے لیے بٹوڑتے نہ رہیں اپنے لیے جوڑتے نہ رہیں بلکہ دوسروں کی بھی جو ہے وہ فکر کر سکے اور کئی بار لوگ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ امداد کا جو کام کرتے ہیں وہ کرسٹین ممالک کرتے ہیں کیونکہ مسیحوں کو یہ تعلیم جو ہے وہ بائبل مقدس سے آسمان کے خدا کی طرف سے سب سے پہلے دی گئی تھی کہ غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے مسافروں کا بھی خیال کرنا ہے اسی طرح اگر ہم یہ ریفیوجی اورنائزیشن کی طرف نگاہ کریں یا باقی جتنی انجیوز ہیں جتنے کام کیے جاتے ہیں یہ ایک دینے والے یہ سب سے پہلے مسیحوں کے شروع کیے ہوئے کام ہیں اور آج بھی سب سے زیادہ ان کا بڑا حصہ دوسروں کی خیرات کرنے والی میجورٹی جو ہے وہ مسیحوں کی ہے اور ہم اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ تعلیم خدا نے اپنے لوگوں کو دی اور بعد میں دوسری قوموں نے بھی ضرور اس کو دیکھ کر اپنایا جو کہ اچھا کیا لیکن یہ تعلیم یہ نصیحت جو ہے یہ آسمان کے خدا کی طرف سے آئی تھی اور خدا نے اپنے لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی نصیحت کی تھی پھر دوسروں نے بعد میں اس کو فالو کیا آگے گیارمی آیت میں لکھا ہے تم چوری نہ کرنا تم چوری نہ کرنا اور نہ دگا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا کتنا خوبصورت خداون جو ہے کلام مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے بنی اسرائیلیوں سے بھی کرتا تھا خدا اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ تو چوری بھی نہ کرنا دگا بھی نہ دینا کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا کسی کو برا نہ کرنا نہ انصافی نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر ہم چالیس پچاس سال پہلے کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا کے ممالک میں جو ہیں لوگ گیر قوم میں جو تھی سب سے زیادہ کرسٹن پر ٹرسٹ کیا کرتی تھی جب پیسے کا نظام ہوتا تھا تو لوگ مسیحوں کے ہاتھ میں اسے دینا پسند کرتے تھے کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ چوری نہیں کرتے گرداری نہیں کرتے دگا نہیں کرتے اور پھر جب یقین کرنے کی بات ہوتی تھی عدالتوں میں مسیحوں کی گوائی کو جو ہے وہ سچا مانا جاتا تھا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ مسیحی لوگ کرسٹن لوگ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن آج افسوس ایسے مسیحوں پر جو کہ مسیحی بھی کہلاتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں دگا بھی دیتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں یاد رکھیں اگر آپ میں سے کسی کے اندر بھی ایسی کوئی تاثیر پائی جاتی ہے تو یہ تاثیریں جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہیں اور آسمان کا خدا ان سے نفرت کرتا ہے اس کو سخت کراہیت ہے ان چیزوں سے تو اسی لیے نہ چوری کرنی ہے نہ دگا دینا ہے نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا ہے اس بات کو اپنے پلے باندھ لیں اگر پلے باندھ لیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگوں کو نفرت تو دیکھنے کو ضرور ملے گی کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے جہاں کہیں جو ہے وہ جھوٹ سے دگے سے چوری سے انکار کیا ہے لوگوں نے ہمیشہ لانتانی کیا ہے کئی بار جو ہے کئی خدا کے لوگ ہیں اگر تعریف کر دے تو کر دے دنیا دار جو ہے وہ تھوکری مارتے ہیں تو یاد رکھیں خدا ان کے کلام کی تابع داری کرتے ہوئے دنیا سے اگر تھوکریں پڑتی ہیں تو پڑے کوئی بات نہیں یسو کے مو پر تھوکا بھی گیا یسو کے مو پر تھپڑ بھی مارے گئے یسو کو کوڑے بھی مارے گئے لیکن یسو نے کیا 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 یسو نے اپنے آپ کو جو ہے گناہ الودہ کر لیا یسو جو ہے ہر شان میں ہر حال میں جو ہے یسو پاک رہا اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا اور مجھے اور آپ کو وہ ہمیں بھی جو ہے وہ پاک رہنے کی تعلیم دیتا ہے بارمی آیت میں لکھا ہے اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جسے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک تھیرائے اب جب جھوٹی قسم پر بات آتی ہے تو یہاں پر مجھے اگر کبھی وقت ملے تو میں صرف اسی جھوٹی قسم پر بات کروں تو ہمیں بہت نمبہ عرصہ لگ جائے گا اس پر سیکھتے ہوئے لیکن خداون کا کلام جو ہے آج مجھے اور آپ کو بھی یہی بات سکھاتا ہے خدا نے بنی اسرائیلیوں کو بھی سکھائی کہ تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا جب میں اور آپ آج اپنے دور کی بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کا دور جس دور کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں شریعت کا دور اس کو گزرے تو صدیہ گزر گئی ہیں آج مجھے اور آپ کو ہمیں یسو نے تعلیم دے دی کہ تم قسم ہی نہ کھانا تم کسی چیز کی قسم نہ کھانا تو آج مسیحوں میں اگر قسم کھائی جاتی ہے تو وہ کس معاملے میں سوائے نکاح کی رسم کے اور مسیحی کسی بات میں جو ہے وہ قسم نہیں کھاتے واحد ایک نکاح کی ایسی رسم ہے جن میں مسیحی لوگ جو ہیں مسیحی جوڑے شہر اور بیوی بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھاتے ہیں اور مرتے دم تک وعدہ کرتے ہیں خدا سے کہ مرتے دم تک ہم اس قسموں کو جو ہے وہ پورا کریں گے نبھائیں گے اور آج خداون کا کلام خاص شہر اور بیوی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا اگر کسی کے ساتھ نہیں نبھانی تو بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کے قسم بھی نہ کرنا کھانا وعدہ بھی نہ کرنا اگر کسی کے ساتھ دگا کرنا ہے زیادتی کرنی ہے تو پھر اس کے ساتھ میرے بائبل مقدس پر میرے کلام پر ہاتھ رکھ کے وعدے بھی نہ رکھنا کیونکہ تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے گا آج میں اور آپ ویسے تو ہم مسیحی لوگ کبھی بھی قسم نہیں کھاتے اگر کوئی ہمیں بات پر یقین رکھنے کے لئے کہے کہ آپ بائبل مقدس پر ہاتھ رکھو تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی یسو نے منع کیا ہے کہ قسم نہیں کھانی اور ہم قسم نہیں کھاتے لیکن جس چیز میں میں اور آپ ہم قسم کھاتے ہیں بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کے میں آج خداون کے کلام سے آپ کو اس بات کے لئے اگاہ کرتی ہوں خداون صاف کہتا ہے میرے نام کو جو ہو ناپاک ٹھہراتے ہو تو خداون کہتا ہے میں خداون ہوں میں غیور خدا ہوں میں غیرت والا خدا ہوں اگر کوئی خدا پاک خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے گا اگر کوئی اس کے کلام پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھائے گا کسی بھی معاملے میں کیوں نہ کھائے خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہمیشہ برباد کرتا ہے پہلے بھی کرتا رہا ہے اب بھی کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا سو ہمیشہ اپنی زندگی میں کیرفل رہے بڑی ہوشیاری سے چلیں کیونکہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم خداون کے کلام کے خلاف کام کریں خداون کے کلام کلام کی مخالفت کریں تو اگر کبھی بھی آپ کا دل آپ کا ذہن مائل ہوتا ہے کہ آپ خداون کے کلام کی خدا کے حکموں کی خلاف فرضی کریں تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان ہمیں خدا کی حضوری سے جو ہے وہ جدا کرانا چاہتا ہے تو کبھی بھی شیطان کی حکموں پر نہ چلیں اس طرف اپنے ذہن کو مائل نہ کریں آپ کا ذہن آپ کا دل کبھی بھی برے قیالات سوچتا ہے تو دعا میں جھک جائیں خداون کے سامنے آ جائیں تاکہ خداون آپ کی زندگی کے آپ کے دل کی نجاست کو وہ ہمیشہ دور کر سکتا ہے وہ آپ کے دل کی آپ کے ذہن کی بدی کو بھی دور کر سکتا ہے لیکن بہت آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی لوگ جو ہے وہ دوسروں کو تو برا ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی غلطیوں کو وہ ماننا جو ہے وہ چاہتے ہی نہیں سو مجھے اور آپ کو میں نے میری بھی عادت تھی میں بھی پہلے جو ہے مجھے لگا کرتا تھا شاید دوسرے غلط ہوتے ہیں میں غلط نہیں ہوتی لیکن کئی بار پر میں نے جب اپنی زندگی پر بڑا گوال کیا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے میں بھی غلط ہوتی ہوں مجھے بھی میری غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے تو جب ہم اپنی غلطیوں کو ماننا سیکھ جاتے ہیں تب ہم خداون کے کلام کی فرما برداری کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اگر ہم نے اپنی غلطیوں کو تو ماننا نہیں دوسروں کو گناہ گاہ ڈھرائے جانا ہے تو پھر ہم خدا کے وفادار جو ہے وہ نہیں ہو سکتے سو آگے تیرمی آیت میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا نہ اسے لوٹنا مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے تو خداون جو ہے یہاں پر اپنی قوم کو سارے قوانین سکھاتے ہوئے یہاں پر ایک اور خوبصورت بات کہتا ہے خوبصورت نصیحت کرتا ہے کہ تُو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اور نہ اسے لوٹنا یعنی کہ جو تیرا ہمسایہ ہے جو تیرے پڑوس میں رہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ ہے صرف وہی ہمسایہ ہے اگر کوئی سفر کے دوران تیرے ساتھ مسافر ہے کوئی راہ چلتے مسافر ہے تیری جاب پر اگر تیرا کلیک ہے تیرے سکول میں کالج میں کوئی دوسرے سوڈنٹ ہے جو تیرے کلاس فیلوز ہیں یہ سارے جو ہے یہ ہمسایہ کے زمرے میں آتے ہیں تو خداون کہتے ہے کہ تُو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اور یہاں پر صرف ہمسایہ کی بات ہی ہم نہیں کر سکتے خداون کہتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کرنا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا کسی کو لوٹنا بھی نہ کسی کو برباد بھی نہ کرنا اور مزدور کی مزدوری جو ہے خدا کہتے تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے مزدور نے جس وقت تیرا کام کیا ہے تُو نے اسی وقت اس کو مزدوری دینی ہے یہ نہیں کہنا کہ آج تُو نے میرا کام کر دیا ہے چلا جا کل آنا کل میں تیری مزدوری تجھے ضرور دوں گا ضرور ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی کام کراتے ہیں اسی وقت اس کی جو ہے وہ پیمٹ بھی ادا کی جائے اور چودہ آیت میں لکھا ہے تو بیرے کو نہ کوسنا اور نہ اندے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا میں خدا وند ہوں تو خدا وند یہاں پر کہتا ہے کہ وہ جو بہرا ہے جو سن نہیں سکتا اور اندے کا ورڈ یوز کیا گیا ہے بنی اسرائیل اس بات میں کہتے ہیں یہودی سکولرز کہتے ہیں کہ خدا کی اس بات کا خاص مقصد یہ سمجھانا تھا کہ وہ انسان جس میں کسی چیز کو سمجھ نے کی صلاحیت نہیں جس میں ٹھیک اور نا ٹھیک پاک اور نا پاک چیز کو ٹھیک سے دیکھ نے کی صلاحیت نہیں تو اس کو گمراہ نہ کر دینا اپنے باتوں کے ساتھ کئی بار آج لوگ رشتوں کو خراب کرنے کے لیے ایسے ہی کام کرتے ہیں اگر بیوی نہیں ٹھیک دیکھ پاتی اپنے شوہر کو نہیں سمجھ سکتی تو دوسرے چار رشتے دار مل کر اس کو اور خلاف کر دیتے ہیں اس کے شوہر کے دو چار اور لگا کر کہ اب یہ مل نہ پائیں اب ان کی جدائی ہی ہو جائے یا اگر شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھ سکتا تو چار رشتے دار اور مل جاتے ہیں اور اس کی بیوی کی اور سو کمزور یا اسے بول بول سناتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسی میں کمی ہے تو تو بڑا اچھا ہے یہ ہی اچھی نہیں ہے تو خداون کا کلام جو ہے اس معاملے میں بھی یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ خدا نے خاص یہاں پر اگاہی دی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کسی کی اچھائی یا کسی اچھی چیز کو سمجھ نے کی صلاحیت نہیں ہے تو اپنی طرف سے اناب شناب بول کر اپنی طرف سے جھوٹے پت پہ لگا کر جو ہے اسے گمراہ نہ کر دینا کہ جتنا وہ یقین کرتا ہے آئندہ کو اتنا بھی یقین کرنا جو جشتوں میں فیصلے کرنے ہے نہ تو غریب کی طرف داری کرنی ہے نہ امیر کی طرف داری کرنی ہے نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی جو فیصلہ ہے اس کو راستی کے ساتھ خدا کے خوف میں رہ کر کرنا ہے اور لکھا ہے بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسائیہ کا انصاف کرنا وہ جو تیرے ساتھ کسی ریلیشن میں ہے اس کا بھی انصاف ہمیشہ راستی کے ساتھ کرنا ناراستی کے ساتھ نہ کرنا آگے سول میاریت میں لکھا ہے تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترہ پن کرتے نہ پھرنا اور اپنے ہمسائیوں کا خون کرنے پر امادہ ہونا یہاں پر خداون کے خادمین جو سینئر پاسٹرز ہیں یہاں پر وہ اس بات کو وضاحت یہاں اس طرح سے کرتے ہیں کہ خداون یہاں پر تعلیم دیتا ہے کہ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر سے بات ادھر کرنے کی گھر گھر جا کر ایک جو یہاں کرتے پھرتے ہیں خدا کہتے کہ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لتر پر نہ کر جا کر کسی کبھی کسی کے اوپر چھینٹے ڈالتا پھرے کبھی کسی کے پاس پہلے اہدے کارچو نکلیا تے اہدے کارچو انہیں تینج گیتے آج لوگوں کو گھروں میں جانے کی بھی یہ آجتے میرے میں آپ میں بھی آجاتی ہیں سو مجھے اور آپ کو ہمیشہ ان خرکتوں سے بچنے کی ضرورت ہے ان کاموں سے بھاگنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کو اس سے نفرت ہے اور خدا مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کے صرف قتل کرنے کی بات نہیں ہے کسی کا دل نہ دکھانا کسی کے جذبات کا بھی خون نہ کر دینا جیتے جی کسی کو مار کر اس کو برباد نہ کر دینا کہ کوئی جیتے جی زندہ لاش بن کر پھرے اور کہ میرا تو سارا کچھ ختم ہو گیا بس میں اپنی موت بھی پر خدا کہتے کہ اگر تیرے ساتھ رہنے والا تیرا قریبی رشتے دار یا کوئی بھی تیرے ساتھ خاص ریلیشن شپ میں ہے یا عام ریلیشن شپ میں ہے اگر کوئی تیرا قصور کرتا ہے تو اسے ضرور ملامت کر تو اسے ضرور جتا کہ یہ غلط کیا ہے یہ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے یہ خدا جو ڈانٹ ٹپ کی بات کرتا ہے یہ کرتا ہے خدا یہ نہیں کہتا کہ سارا دن لڑائی جھگڑا کرتے رہنا بلکہ اگر کوئی تجھے دکھ دیتا ہے تیرے ساتھ کوئی دگا بازی کرتا ہے تو تو اسے جتا ملامت کر کہ تُو نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا اور تجھے آئندہ کو نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ تُو سے اپنا تعلق ختم کر لے بلکہ خدا کہتا ہے کہ ہمیں گلے شکوے ایک دوسرے کے جو ہے وہ دور کر کے محبت کے رشتے کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور آگے لکھے تا کہ اس کے سبب سے تیرے سر پر گناہ نہ لگے اگر ہم شریر کو اس کی شرارت سے اگام نہیں کرتے تو خدا من کا کلام مجھے اور آپ کو گناہ گاہ ٹھہراتا ہے اسی لئے اگر کبھی ہم کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے پھر سزا پانے سے چھوٹ جاتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں مقبول ہی رہتے ہیں آگے لکھا ہے تو انتقام نہ لینا کسی سے بدلہ نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینا رکھنا جو تیری خاص قوم کے لوگ ہیں خدا دشمن سے بھی محبت سکھاتا ہے تو جب اپنی قوم اپنی نسل کی بات آتی ہے تو خدا کہتا ہے اپنی قوم کی نسل سے اپنے لوگوں سے کینا نہ رکھنا یہ نہ ہو کہ غیر قوم کے ساتھ تو جا کر بڑے پیار محبت جتاتا پھرے اور اپنے قوم کے ساتھ نفرت پالتا پھرے اپنی قوم اپنی طرح محبت کرنا میں خدا ہوں خدا پھر کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں اور کوئی تیرا خدا نہیں اس لئے میری سننا دوسرے جو باتیں کہتے ہیں ان کی باتوں پر دہان نہ کرنا دوسرے جو نصیحت دیتے ہیں ان کی نصیحت پر کان نہ لگانا دوسرے جو تیری آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں وہ کام کر کے ان سے اٹریکٹ ہو کر وہ ہی سب نہ کرتا رہنا بلکہ میں خدا ہوں میں نے تجھے بنایا ہے جو میں کہتا ہوں تو وہ ہی کرنا اور آج خدا من یسو مجھے اور آپ کو یہ ہی کہتا ہے کہ میں ہی خدا من کلام آج آپ اسی بات کہتی ہوں کہ خدا من کے کلام کو اگر ابھی تک آپ نے اپنے دل سے نہیں لگایا اگر آج ابھی تک آپ دوسرے خادموں سے کنفیوز ہیں ان کی زندگیوں سے کنفیوز ہیں سکولرز کے پیچھے کنفیوز ہیں نبیوں کے پیچھے کنفیوز ہیں تو خدا کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے پاک کیا ہے اور ناپاک کیا ہے اور جب آپ ان چیزوں کا فرق سیکھ جائیں گے جب آپ کے دل میں خدا کے لئے محبت پیدا ہو جائے گی تو آئے ہم سب دعا کریں گے حلیلویہ حلیلویہ پیار سے بھرے زندہ اسمانی باپ الیشکروں کے رب یحوی یری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خدا یس سمسی ناصری کے نام میں تیر قدموں میں آتی ہوں تیر شکر گزاری کرتی خدا آج کس وقت جو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ کر سن کر اسے برکت حاصل کر سکیں خدا میرے ساتھ جتنے لوگوں آن لائن آئے ہیں سن سیکھ سکھ برکت دے خدا جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے خدا مجھے شامل کر ہم میں سے کوئی بھی خدا تیرے کلام کو سن کر اپنے دل کو سخت نہ کرے بلکہ خدا تیرے کلام پر ہم عمل کر سکے تیرے کلام کو ہم پرسنلی ذاتی طور پر اپنی زندگیوں پر اپلائے کر سکیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکے اور دوسروں کو بھی نجات تک پاس لانے والے ہو سکے اسی طرح خدا جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی درکھاست لکھی ہے میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درکھاست کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں تیج سے منت کرتی ہوں درکھاست کرتی خدا تو ہر ایک پر اپنا ہاتھ بڑھا سب کو برکت دے اپنی پنا میں لیے رکھ خدا تو اپنے جلال اپنی گواہی کے لئے اور زیادہ سب کو کسرت سے استعمال کر بنی اسرائیل پر تیری برکت اور سلامتی ہو اور ہم سب پر بھی تیری برکت اور سلامتی ہمیشہ ہوتی رہے مسیح یسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کے سکھائی دعا میں شریک ہوں آئے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز کو مارک کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین آمین خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو برکت دے میرے ساتھ ہر روز خداوند کے کلام کو سننے کے دے تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں خداوند کی حضوری میں آگے بھر سکیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین